موسیقی ہم نے شروع میں تصویر دیکھ لی ہوگی یقینا جس کے لیے میں نے ہاف کے جی گاجر لی ہے اور دو عدد بڑے آلو لیے ہیں دو ٹیمارٹر لیے ہیں ایک پیاز لی ہے اب میں نے کیا کیا ہاف ٹی جس کے لیے میں نے ہاف ٹی مگ لیا گھی کا اور اس میں ایک عدد پیاز میں نے ڈال دی اب پیاز ہم نے براون نہیں کرنی بلکہ اس کو ہم نے تھوڑا سا بس اس کو ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے یا اس کی سمیل کو ختم کرنا ہے جیسی پیاز نے تھوڑا سا بس خوشبو پیدا ہونی شروع ہوئی تو میں نے اس میں ایک لسن ادرک کا چمج ڈال دیا یعنی ایک ٹیبل سپون لسن ادرک کا پیس ڈال دیا اور اس کو اچھے سے ہم بھون لیں گے تاکہ اس کی لسن ادرکی سمیل ختم ہو جائے اب میں یہاں جو ڈالوں گی چیزیں مسالے اس میں ہاف ٹی سپون پسی مرچے ہاف ٹی سپون کٹی مرچے ایک ٹی سپون سوری نمک اور کوٹر ٹی سپون ہلدی اور یہ تین چیزیں جو ہیں مرچے نمک ہلدی یہ ڈالوں گی دھنیا پوٹر نہیں ڈالوں گی اور اسے ہم بھون لیں گے اچھے سے اچھے سے تو نہیں بھونیں گے کیونکہ ہم نے سبزیوں کو کبھی بھی ہم شروع میں نہیں بھونتے اور اب اس میں میں نے ایک ہری میرچ بڑی سی کاٹ کے ڈال دی اس کو بھی تھوڑا سا چلا لیں گے اس سے جو ہے نا ایک دم جو گھی میں چیزیں جب ہم چیزیں شروع میں ڈالتے ہیں تو وہ بڑی زبردستی خوشبو پورا اینڈ ٹائم اینڈ تک سالن میں رہتی ہیں اسی لئے میں نے ہری میرچ کو بھی شروع میں ڈال دیا اب میں نے آلو بھی کٹ کے ڈال دی ہیں اور ٹیماٹر بھی اب ہم کیا کریں گے لٹ لگا کے اسے چار سے پانچ منٹ تک رکھیں گے کیونکہ آلو بڑے سائز کے ہیں اور گاجر چھوٹی چھوٹی میں نے کٹی ہے تو بس پھر دیکھتے جائیں اب میں نے گاجر کو چھوٹا چھوٹا کٹا ہے تو ایک گاجر کو کٹا اس کے چار حصے کر لیے اب میں نے اس میں آدھا کپ پانی ڈال کے ڈھکا لگا کے رکھ دیا تھا تو آلو اتکچے ہو گئے تب میں نے گاجر ڈالی ہے دیکھتے جائیں آپ تو آلو جو ہیں اتکچے ہوئے ہیں تو اب گاجر ڈالی ہے اور پھر میں اسے لیڈ لگا کے رکھ دوں گی اور ٹیماٹر لیے ہیں میں نے دو عدد بڑے اور یہ کسوری میتھی ہے جو میں نے رکھی ہوئی ہے اور اس کو میں اس میں ایڈ کروں گی اب یہاں میں دکھا رہی ہوں کہ تین چار منٹ ہو گئے گاجروں کو بھی اچھے سے پکتے ہوئے تو گاجرے چونکہ میں نے چھوٹی چھوٹی کٹی تھی اس لیے یہ جلدی سے گل گئی ہے اب میں نے اینڈ پہ بلکل ایک ٹیبل سپون بھر کے کسوری میتھی کا ڈال دیا اس سے بہت اچھا روم آئے گا ایک اس سے اچھا روم آئے گا گاجروں میں کیونکہ بچے گاجر نہیں کھاتے اس کی وجہ یہ ہے کہ گاجریں میتھی ہوتی ہیں تو میں نے میتھے کو کم کرنے کے لیے اور گاجروں کی افادیت کو مدد نظر رکھتے ہوئے دو عدد بڑیٹ سائز کے ٹیمارٹر ڈال دی ہے آپ نے دیکھا ہی ہوگا اس سے یہ جو گاجر آلو ہے بہت ٹیسٹی بنتی ہے روٹی سے کھائیں پراتھے سے کھائیں چاول سے کھائیں زبردست ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا اب ہمارا سالن تیار ہو گیا ہے اور میں نے دو ہری مرچوں کو لمبہ لمبہ کر کے کٹ لی ہے رفلی سا کٹنا ہے کوئی وہ نہیں یہ مجھے سبزی میں ذرا ہری مرچیں اچھی لگتی ہیں بائٹ کے ساتھ لو تو ذرا اس کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے اور بڑا اچھا سا روم آ رہا ہے پورے گھر میں اتنی اچھی سی مہک آ رہی ہے خوشبو آ رہی ہے تو یہ ہماری آلو اور گاجر کی سبزی زبردستی تیار ہو گئی ہے تو پلیز اسی کے ساتھ کہوں گی میری ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھا کیجئے اگر کوئی بات غلط موں سے نکل جاتی ہے تو میں دوبارہ اس بات کو کرتی ہوں بات کہتی ہوں اسی کے ساتھ ہماری گاجر اور آلو کی سبزی زبردستی تیار ہوگی ہری مرچے اور ہرے دھنیے کی پتیوں سے میں اس کی گانیشنگ کروں گی اور اسی کے ساتھ ریکویسٹ کروں گی نئے دیکھنے والے بچے بچیوں سے بہن بھائیوں سے کہ پلیز میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور لائک کریں کمشتیں اللہ حافظ